سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر ہفتے کے بعد پھر مہینوں بیٹھ جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہوں کوئی پھیرہ ہی لگا جائے وہ ایک دفعہ تو سہی کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھیں سراخ ہیں اوہ بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کی کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی مال تو دے آئے تھے وارسوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینا قصہ ماضی ہو گئے عشاب کا وقت قریب ہے قریب آ گیا وقت اللہ فرماتے اکتارا ولن ناس حسابہم وہم فی غفلت مؤردون فرمایا عشاب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غفل ہے ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا بڑی پریشانی اب پالی ہے ایک پریشانی اور پال لو جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتا ہے یہ پریشانی پال لو اگر مجھے حساب دینا پڑے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہا اللہ تمہارا حساب کرے خود کر لو اپنا حساب خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو چیک کر کے رکھو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے آمین تو کہہ دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر اسحاب جنہ پتا کرنے والا ہے فکر پیدا کریں سوچ پیدا کریں اللہ تمہارا کا و تعالی کو راضی کرنے کے ایام ہیں اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے ازرات اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے آخر دعوانا آنے الحمدللہ